اسلام علیکم آپ دیکھیں ڈان نیوز میں کمیزمان عبدالگرفار پرام ریپلے کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ جناب پاکستان نیوزرینڈ کے زمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آغاز کل سے ہو رہا ہے شام رات نو بجے بلکہ میچ ہوگا اور بابر آدم بطور کپتان واپس آگئے ہیں اس پوری سیریز کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ نیوزرینڈ کے ٹیم میں بہت سے کی پلئیر نہیں ہے پاکستان فل سٹرینڈ پر ہے پھر جو اس وقت محول چر رہا ہے بابر آدم کی کیپٹنسی کے حوالے سے جو بات چیز چر رہی ہے یہ سیریز کے اتنی اہمیت کے عامل ہے مجھے جوائن کر رہے ہیں ایک بار پھر ریپلے میں تنویر احمد تنویر اسلام علیکم اور کیا صرف بڑا زبردہ جا رہا ہے اور فل ٹریننگ کے ساتھ جا رہا ہے اور انجوائے کر رہے ہیں اور جو بھی کھانے بھی رہے گا مل رہے ہیں سب کچھ کھا رہے ہیں اور رمضان واحد ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں میں سب کچھ کھاتا ہوں لیکن رمضان کے علاوہ جو ہے پھر تھوڑا سا ڈائیٹ پہ غور کرتے ہیں لیکن تنویر اور انتظار کیا ہم نے لیکن اب سیریز شروع ہو رہی ہے بڑا اٹھ سے بات پاکستان میں دورنگ رمضان کرکٹ سیریز ہو رہی ہے ہم نے باہر تو کھیلتے رہے ہیں آپ بتائیے گا نیوزیلینڈ کی ٹیم میں بہت ساروں کی پلیئرز نہیں ہیں ہم فلس ٹینس پر ہیں لیکن اگوانستان سے ہارنے کے بعد ہمارے ٹیم ان ایکشن ہوگی آپ اس سیریز کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیا جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نیوزیلینڈ کی کوئی بی ٹیم ہے تو آسانی ہوگی یا سمجھتے ہیں نہیں جیسے اگوانستان نے پاکستان کو ٹف ٹائم بھی نہیں دیا بلکہ شکستی دے دی تو ہمیں بڑا اپنے کہتے ہیں ہم یہی صرف سوچتے رہتے ہیں کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم جو بہت ویک ٹیم ہے بی ٹیم ہے ان کے جو مین پلیئرز ہیں وہ لیگ میں کھیل رہے ہیں اور یہ باتیں ہم اس وجہ سے سوچتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ اگر کوئی بھی ینگ لڑکا ٹیم میں جا رہا ہے تو وہ وہاں پہ جا کے پرفارم نہیں کرتا اس کی سب سے بڑی ریزن ہی ہوتی ہے کہ ہم مینٹلی اتنے ویک ہوتے ہیں کہ ہم کسی بھی نئے لڑکے کو لے کے جاتے ہیں وہ ویسی اتنا مینٹلی ویک ہوتا ہے پتہ نہیں پرفارم کروں گا نہیں کروں گا جگہ ٹیم میں بنے گی نہیں بنے گی اس کے بعد جس سسٹم سے وہ نکل کے آتا ہے پاکستان ٹیم کے اندر وہاں پہ اتنی مسئلے اتنی پنچائتیں ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ اتنی پرابلم ہوتی ہے اتنی مشکل سے کرکٹ کھیل رہے ہوتے لیکن دوسری کنٹریز ہیں ان میں یہ سسٹم نہیں ہے یہ جب نیا لڑکا بھی نیوزیلنڈ کی ٹیم میں آتا ہے یا کسی بھی اپنی بڑی ٹیم میں جاتا ہے وہاں پہ نیچے لیول پہ ان کو کانفیدنس اتنا دیا وہ ہوتا ہے مینٹلی فیزیکلی اتنے سٹرانگ ہوتے ہیں ٹریننگ وائز دیکھیں اپنی جو کرکٹ کھیلتے ہیں اس میں اتنے اسٹیبلش ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اتنی سپورٹ ہوتی ہے کہ وہ جب آتے تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اب نیوزیلنڈ کی ٹیم میں آگے ہم ایک میچ میں کھیلیں گے باہر ہو جائیں گے وہاں یہ سسٹم نہیں ہے وہاں پہ سپورٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو اتنے میچز ملیں گے آپ اپنا کھلا کھیلیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی ہر طرف سے آپ کو بیک کیا جاتا ہے اس وجہ سے پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کی بی ٹیم بھی آ رہی ہے تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے پلیئرز کو تنگ کریں کیونکہ ان کا جو کانفیڈنس کا لیول ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے کانفیڈنس لیول اور پلیئرز کی آپ نے بات کی نیوزیلنڈ کے بھٹ ہمارے ہاتھ جو کپتان کی اوپر بہت عصد بات چیز چل رہی ہے پہ نجم سیٹی صاحب کے ٹوئیٹس ان کے انٹریویوز بابر آدم کس فریم و مائنڈ سے اس سیریز میں ہوتے لیں گے چونکہ حالات بہت بدل چکے ہیں وہ دور نہیں ہی جب رمیز آجا چیئرمن تھے اور وہ پورا بیک کرتے تھے بابر پورے کمانڈ کے ساتھ تھے یہ جو پورا محول بنائے اس کا بابر آدم پہ کتنا اثر پڑے گا اور پھر پاکستان ٹیم بھی کار کردگی پر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو مجھے ایک چیز نظر آتی ہے نا یہ صرف سوشل میڈیا کی کانی ہے اور سوشل میڈیا میں جو لوگ اب تو چیئرمن نے خود کہا دیا نا کہ میں نے کنسلڈ کیا تھا لوگ جو ہے وہ ویسی کوچ جاتے ہیں اس ڈیبیٹ کے اندر کے ہمارے فالورز بڑھ جائیں گے ہمیں کوئی جانتا تو ہے نہیں اس معاملے میں ہمیں آپ کوئی جاننے لگ جائے گا کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کو اچھا لگتا یا نہیں لگتا اس ٹیم آج کل کے دور میں بابر سے بڑا بڑی سلیبریٹی پاکستان کی کرکٹ میں کوئی نہیں ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ اس کا نام لے کے ہم اپنا کام کرے تو ہماری ویلیو بنے گی اور میرے نظر میں مطلب نہ سر تھا نہ کوئی پیر تھا اس کی کوئی ڈیبیٹ بنتی ہی نہیں تھی یہ جان بچ کے پری پلینڈ ڈیبیٹ بنائی گئی کہ بابر کے پر پریشر ڈالا جائے اور یہ پاکستان میں ہمیشہ ہوا ہے اور یہ اس وجہ سے یہ چیزیں ڈلی کیونکہ سب یہ سمجھتے تھے کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بابر آزم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو لوبی بنا رہا اپنے تو وہ لوبی کے چکر میں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ سب چیزیں کی گئیں لیکن کیا ہوا اینڈ میں کیا ہوا بابر وہیں کھوائی کھڑا ہوا ہے اب یہی بابر سیریز جیت جائے گا تو پھر کیا ہوگا اب یہی نجم شیٹی صاحب کی مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی ایک ٹائم پہ آپ کہتے ہیں کہ بابر سے میں نے پوچھ لیا وہ تینوں فارمیٹ میں اگر کپتانی کرے گا تو کرے گا ایک میں کرے گا اگر نہیں کرے گا وہ اس کے اپنی مرضی یہ کہا کہ جب تک اس نے دل چاہے گا ایک طرف اب آپ آ کے کہتے ہیں کہ جی سیریز ٹو سیریز جس طرح ان کی باتیں نظر آئی کہ سیریز کی میں آپ کو یاد دی رہا ہوں دو چیک تو ان کی اپائیٹمنٹ پھر نجم شیٹی صاحب کی ٹوئٹ کے مطابق صرف اسی سیریز کیلئے اب تک کی گئی ہے نہیں تو کہہ رہو ورلڈ کپ کے لیے میرا کلا سوال ہی آپ سے یہ ہے ایک میڈیا ڈیبیٹ بھی ہے سب کچھ ہے تو ہم کیپٹن کو کمزور کر رہے ہیں مضبوط کر رہے ہیں نہیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنا مینٹلی سٹرونگ ہے یا نہیں ہے ویسے تو جو اس کو سپورٹ مل رہی ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے بھی سپورٹ ہوتی ہے وہ اس کو مل رہی ہے کہ وہ سٹیل کیپٹن ہے دوسری بات یہ میرا نجم شیٹی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ جس پلیئر کو بھی کپٹان مناتے ہیں وہ کس کے کپٹان مناتے ہیں کہ آپ جو ایونٹ ہے وہ جیتے ہیں وہ وہ کپٹان وہ ایونٹ ہمیں جیت کے دے تو اگر ایونٹ کسی بڑے آئی سی سی ایونٹ کی اگر ہم پرفارمنس دیکھتے ہیں تو اس میں کیا پوری پرفارمنس ہے ایشیا کب میں پاکستان کس سے آرہا تھا فائنل ایشیا کب میں سے آسٹیلیا سلنکا سے آرہا آسٹیلیا سمی فائنل آرہا ایشیا کب میں سمی فائنل سلنکا سے آرہا پھر اس کے بعد انگلیڈ تو بھائی مجھے بتائیں کہ ایک کپٹان آپ کو اتنے بڑے ایونٹ میں آپ کو سمی فائنل فائنل سمی فائنل میں لے کے جا رہا ہے تو کیا وہ کپٹان برا ہے یہ صرف ایک پری پلان تھی ایک لوبی بنائی جاری تھی اس کے بعد ظاہر سی پتہ سب کو بتا ہے کہ نجم شیٹی صاحب میڈیا کے آدمی ہے وہ کچھ نہ کوئی ایک ایک نیچلی ایک چیز ہوتی ہے اگر میں کرکٹ کھیل رہا ہوں یا مجھے کرکٹ کا پتہ ہے میں کوئی نہ کوئی کرکٹ میں ایسی چیزیں کروں گا کہ لوگ میرے طرف اٹریکٹ ہوں اسی طریقے سے نجم شیٹی صاحب میڈیا میں رہی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ وہ میڈیا میں ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں کریں گے کہ لوگ ان کی طرف آئیں کیونکہ وہ ان کی فیلڈ ہے تو جو کہ مجھے ایسا نظر آیا انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا چلیں پرامی بریک شامل کرتے ہیں اور میں بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ بابر آزم صرف تین میچس ہیں آپ ٹی ٹوئنٹی کی تاریخ کے سب سے کامیاب ترین کپتان بننے پر اور ڈیویڈ ہمارے ہیں یہ ہو رہی ہے کہ ان کو تبدیل کر دی رہے ہیں ملتے ہیں شارٹ کورنشپ بریک کے بعد